بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دی ایس ٹوڈینٹ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا 11 کلاس ویکس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ گیس پیپر یہ 2021 کا امپورٹنٹ گیس پیپر ہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے لئے شورٹ قویشن رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ لانگ قویشن بھی دے دئیے گئے ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریپیر کر لینا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ اسے دو دن میں بھی کور کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر انشاءاللہ 99% سولو ہو جائے گا ٹھیک ہے میں بھی ہو سکتا ہے 1% کسی اور جگہ سے آجا ہے لیکن زیادہ کور ہو جائے گا اسی سے تو اس کے لئے آپ نے یہ دیکھ لینا گیس پیپر اچھی طرح سے پریپیر کر لینا ہے ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کس طرح سے کرنا ہے آپ کو کہاں سے ملے گا کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے میں آپ کو کمپلیٹ اس کا پرسیجر سمجھا دوں گا موبائل سے کرنا یا کمپیوٹر سے کرنا کس طرح سے کرنا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں شوٹ کسن دیکھیں اور ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر جو ایم سی کیوز کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ رہی ہے سٹوڈنٹ آپ کے لئے بہت فائدہ ماند چیزیں شیئر کروں گا یہاں پر جو پیپر چیکنگ کے دوران ہمارا ایکسپیریئنس ہوتا ہے وہ ایکسپیریئنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ نیکس ٹائم یہ غلطی دوبارہ نہ کریں ٹھیک ہے تو چلیے پہلے ہم گیس پیپر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ پیپر کے دوران غلطی کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ چیپٹر کے اکوڈنگ ہیں آپ اپنے بک سے دیکھتے جائیں گے چیپٹر اور نشان لگاتے جائیں گے انتہائی امپورٹنٹ گویسٹن اور بہت ہی آسان ہوتے ہیں ایک کو بتا ہے ای ای ایم وائٹ نے علم شہریت کی کیا تعریف کی اب یہ جو جتنے بھی ہمارے فلاسفر ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیفنیشن کی ہوتی ہیں ہر بک میں ہوتا ہے جس طرح ہماری پاک سٹیڈی میں بھی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے تو اس طرح یہ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں انہیں آپ لازمی پڑھا کریں جو خاص طور پر خاص شخصیت نے بیان کی ہوتی ہیں جس طرح قائد عظم کا کوئی کول کہہ دیں یہ ایسے چیزیں اکثر پیپر میں آ جاتی ہیں اب نیکس دیکھیں شہریت علم ہے یا فان ہے اس پر آپ نے دو سو تین لائنوں میں انسر کرنا اسی طرح جو امپورٹنٹ اس کے شورٹ کوئسچنز ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا دیکھیں 24 ہے چیپٹر نمبر وان کی بات کر رہا ہوں علم شہریت کیا ہے نیکس ہمارے پاس چیپٹر ٹو آپ کو پتہ ہے آپ کا جو گیس پیپر ہے یہ چیپٹر کے اکورڈنگ ہے جو ایم سی کیوز ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک الگ سے ویڈیو بنا کر دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو کمٹ سیشن میں لازمی مجھے بتا دینا نیکس ہے دیکھیں ہمارا علم شہریت کی بنیادی تصورات کسی تصورات کون کون سے ہیں نیکس ہے چیپٹر ٹری ہمارا ریاست ہے چیپٹر ٹو ہے ایک تلدار اعلیٰ ہے اب نیکس ہمارے پاس چیپٹر نمبر فائیو ہے حکومت حکومت کے بارے میں کافی چیزیں آپ کو پتہ خلافت کے بارے میں ہیں سارا کچھ ہے اب نیکس ہمارے پاس چیپٹر سکس ہے قانون دیکھیں اس میں قانون کی چیزیں آپ کے ساتھ شیر کی گئی ہیں نیکس ہمارے جو اسلامی قانون ہیں اس کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا نیکس ایٹ چپٹر ہے جس میں لکھا ہوئے دستور نیکس سیاستی حرقیات اس میں سیاست میں جس طرح آپ کو پتہ ہے دفاعت لگتی ہیں اس میں یہ شیئر کی گئی ہیں اگر آپ نے اچھی طرح سے پریپیر کیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا اب نیکس ہم نے نائن چپٹر ہوگئے ہیں مارے پاس کمپلیٹ نیکس یہ کچھ دعائیں ہیں جو آپ پریپیر کر سکتے ہیں پیپر میں جاتے وقت تو آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پر بتاتا ہوں جو اکثر غلطی ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پیپر کو سول کرتے ہوئے ایم سی کیوز میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہاں پر اس طرح سے آتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتا بھی اکثر اس وقت ہے جب ہمارے پاس پیپر جو ہے اردو میڈیم ہوتا ہے جس طرح ہمارے سوکس کا ہے پرنسیپل آف اکانٹنگ کا ہے پرنسیپل آف کامرس کا ہے اسلامیت اختیاری کا ہے اس میں یہ اکثر غلطی ہوتی ہے یہ والی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس جو اوپشن ہے اس میں دیا ہوتا ہے الف ادھر دیا ہوتا ہے یا کہنے آپ ادھر دیا ہوتا ہے بی پھر سی پھر ڈ شروع کیا کرتے ہیں ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اوپشن بی لگایا ہے یہ اوپشن بی لگایا ہے اب ادھر سے جب دیکھتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے بی لگایا ہے تو ادھر سے یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرا لگایا ہے دیکھیں یہ اے ہے ان کے اکورنی تو یہ دوسرا ہے اب ادھر سے بھی وہ پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے بھی دوسرا ہوگا اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں بابل جب آپ نے فیل کرنے ہیں اس میں غلطی نہیں کرنے یہ دیکھیں اب ایدھر سے بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہے تو بعد میں اکثر سٹوڈنٹ بیٹھے رو بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شیٹ دے دیں دوسری دوسری شیٹ اس لیے نہیں پھر دی جاتی کیونکہ بہت اکاؤنٹنگ کے بعد ہمارے پاس شیٹ آتی ہیں شیٹ پر نمبر لکھے ہوتا ہے اور ہمیں پیچھے حساب دینا ہوتا ہے کہ کتنے ہم نے سٹوڈنٹ کو دی شیٹ اور کتنے کو نہیں دیں جو اپسنٹ کتنے تھے اور پریزنٹ کتنے تھے یہ سارا کچھ پیچھے جانا ہوتا ہے پیچھے پورا ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اب ہم ایک زیادہ شیٹ تو آپ کو دے نہیں سکتے ادھر کئی سٹوڈنٹ بیٹھے رو بھی رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کیونکہ سارے امسی کیوز یہاں پر غلط ہو جاتے ہیں اب ادھر سے دیکھ لیا انہوں نے دوسرا اپشن بی دیکھ لیا ادھر سے بھی کہیں گے وہ دوسرا لگا لیں اب ادھر سے دوسرا کونس ہے اب آپ نے تو بی سے ہی لگایا تھا ادھر آ گیا صحیح سی آ گیا اب پیپر چیکن کے دوران آپ کو یہ بی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ سی جو ہے یہ آپ کا سی سمجھ کے غلط ہو جائے گا اب ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں نا اکثر یہ بی سی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ڈی اے کا بھی یہ دیکھے آپ نے فضل کریں اپنے لگایا ایک کا اپشن ڈی ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی آپ دیکھنا جاتے ہیں کہ ڈی کون سا ہے ادھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ پیپر چیکن کے دوران یا پیپر ہونے سے پہلے آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتا جاتی ہیں میں تو اپنے سٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں بڑے ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اچھے سے دیکھ کر لگانا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوا اکثر یہ دیکھیں اب چوتھا اپشن ہے ادھر سے آپ کہیں گے چوتھا اپشن ہے اے بی سی اس کے بارے دی ٹھیک ہے اب ادھر سے اگر آپ چوتھا کریں گے تو یہ اے بن جائے گا اب چوتھا میں نے فل کر دیا لیکن یہ ہے تو اے ٹھیک ہے یہ ترتیب غلط دے دیتے ہیں بڑ میں کیوں غلط آتی ہے کیونکہ یہ اردو انگلش کا مسئلہ بن جاتا ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوا جتنی بھی آپ عدویات لیتے ہیں دکانوں سے شوپ سے سٹور سے جہاں سے بھی آپ فارمیسی سے لیتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے رہیزگاری علاج سے بہتر ہے بجائے اس کے آپ گلتی کریں گلتی کر کے بعد میں پشتائیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ دیکھ سمجھ سوچ کر یہ نشان لگائیں اب یہاں پر آیاتے دیکھیں آپ نے ایسی گلتی کبھی بھی نہیں کرنے اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے ان سے پیڈی ایم میں کس طرح سے لینا اس گیس پیپر کو تو اس میں میں دوسری بار بھی آپ کو کہنا چاہوں گا گلتی کبھی بھی نہ کریں ٹھیک ہے یہ موقع بار بار نہیں آتے زندگی میں ایک بار موقع آتا ہے بعد میں آپ کو شیٹ نہیں ملتی پھر جو کچھ مرضی کرتے ہیں آپ کو نہیں ملے گی شیٹ ٹھیک ہے تو آپ نے گوگل پر آ جانا ہے کوئی سبھی بروزر یوز کر رہے ہیں آپ گوگل یوز کر رہے ہیں کروم یوز کر رہے ہیں فائر پوز یوز کر رہے ہیں اور سرچ کرنا ہے ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری اسی طرح میں یہاں پر بھی لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی سپیس نہیں دے نہیں ٹھیک ہے ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری یہ دیکھیں میں نے کوئی سپیس نہیں ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری لکھ دیا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں یہاں پر ویلکم اکیڈمی وان ٹو تھری جیسے آپ اٹھ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں لکھا ہوگا فرسٹ پر ویلکم اکیڈمی ٹھیک ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کلک کیا تو میرے پاس فیس کچھ اس طرح سے اوپن ہو رہا ہے اب جو لیکٹوپ اور کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں ان کے پاس یہ فیس اوپن ہو رہا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لیکچرز پر کلک کریں گے اس کے بعد گیس پیپر پر کلک کریں گے پھر الیونت کلاس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے ان کے پاس پیس اوپن ہو جائے گا لیکن جو موبیل پر یوز کر رہے ہیں انہیں میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کس طرح سے اوپن کرنا ہے ان کے سامنے یہ 3 ڈوٹس آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں آ رہا ہوگا انہوں نے 3 ڈوٹس پر کلک کرنا ہے ان کے پاس یہ والا منی اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو لیکچرز لکھا ہے نا لیکچرز کے سامنے ایرو ہے ایرو پر کلک کرنا ہے اس ایرو پر کلک کریں گے آپ کو 3rd نمبر پر اپشن مل جائے گا گیس پیپر گیس پیپر کے سامنے والے ایرو پر کلک کرنا ہے پھر لکھا جائے گا آپ کے پاس 11 کلاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں 11 کلاس آ گیا اب میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آ کر تو اپنی ریٹنگ دین نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں گیس پیپر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو لکھا نظر آ جائے گا ہنڈر پسنٹ گیس فار فول بوک اللہ ایمت کلاس فول بوک دوسرے نمبر پر جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ دیکھیں گیس پیپر آ جائے گا آپ کو پتہ ہے میں نے کمپیوٹر سائنس کا ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا یہ دیکھیں کمپیوٹر سائنس پر کلک کریں گے تو کچھ بھی کلک نہیں ہوگا بٹ جیسے آپ سوکس کلاس پر کلک کریں گے سوکس کے لیے دوسرے نمبر پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں مجھے سوکس کلاس والے سوکس کے سوئے بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے ان کا پہلے اپلوڈ کیا بجائے اس کے کہ میں کمپیوٹر کا گھر تھا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ نے آتے یہ دیکھیں آپ کو گیس پیپر مل گیا پیڈیا میں اب اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس بٹن پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کا اچھے لگی کمٹ سیشن میں بتائیے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اچھے سے موبائل میں پڑھ بھی سکتے ہیں اب ویڈیو کا اچھے لگی کمٹ سیشن میں بتائیے گا اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملیں گے اسی طرح کی ایک انفرمیٹیو نیکس ویڈیو میں ایک نئے گیس پیپر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان